آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہسی کشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی صدا ہستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں دوستو ہینڈز وائڈننگ کے لیے یعنی ہاتھوں کی رنگت نکھارنے کے لیے ہاتھوں کا رنگ گورا کرنے کے لیے اور ہاتھوں کو نرم و ملائم حسین اور خوبصورت بنانے کے لیے آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہترین اور آسان ریمڈی شیئر کریں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں اب آ چکی ہیں اب کچھ مہینے تک جو ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں چونکہ سردیاں رہیں گی تو سردیوں میں ہمارے ہاتھوں کی جلد جو ہے وہ خوشک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہاتھوں پر جھریاں پڑ جاتی ہیں ناظرین آج جو ہم آپ کو ریمڈی بتائیں گے اس کے استعمال سے نہ صرف یہ کہ ہاتھوں کی رنگت میں نکھار آئے گا بلکہ ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے نرم و ملائم اور حسین خوبصورت رہیں گے ناظرین بہترین اور انتہائی آسان یہ ریمڈی ہے اس ریمڈی کے دو اجزاء ہیں دودھ اور حلدی ناظرین حلدی ہم تقریباً اے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آدھی چمچ حلدی لی ہے ناظرین آدھی چمچ حلدی میں ہم تقریباً ایک چمچ دودھ ایڈ کر دیں گے ناظرین آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آدھی چمچ حلدی کی اس میں ایک چمچ دودھ ایڈ کر دیا ہے انہیں مکس کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر ڈیلی روٹین میں کام کرنے کے جب آپ کام کاج کر لیں تو آپ انہیں اپنے ہاتھوں پر لگایا کریں کچھ دیر کے لیے اور اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ جو ہیں تھوڑی دیر بعد دھو لیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں کی رنگت میں بھی نکھار آئے گا اور آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی حسین خوبصورت ہوں گے دوستو ضرور اس ریمڈی کو استعمال کیجئے گا اس سے آپ کو بہترین فائدہ ہوگا دوسروں کو بھی بتائیے گا اور ناظرین مجھے دعاوں میں یار رکھے گا اور ہفتے میں آپ ایک ہفتہ آپ اس کو استعمال کریں یعنی تھوڑی سی حلدی لیں آپ حلدی کو آپ جتنا کم لیں گے جتنا زیادہ ہو سکے کم لیں اور دودھ آپ اپنے استعمال کے مطابق لیں ایک چمچ دو چمچ تین چمچ لے سکتے ہیں جب انہیں مکس کر لیں تو اس مکسچر کو آپ نے اپنے ہاتھوں پر اچھی طرح ہاتھوں کی بیک سیڈ پر لگا لینا ہے اور پندرہ بیس منٹ تیس منٹ لگا رہنے دیں گے پھر آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیجئے گا ناظرین اس ریمڈی کو ضرور استعمال کیجئے گا دوسروں کو بھی بتائیے گا اس کے بارے مجھے بھی دعاوں میں یار رکھے گا اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اجازہ چاہتا ہوں ٹیک کیر اللہ حافظ پریئیٹڈ with free version for non-commercial use اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ شکریہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہوں 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 اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں